اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علین مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائد کل حم و غم سے انجلی بے علین بے علین بے علین علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد 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 مومن اللہ اس وقت میں یہاں دھاکہ سٹی بنوہ دیش میں نوخانی کے لیے حاضر ہوا انجمنے دستہ حسینیہ نے مجھے یہاں دعوتی کلام دیا اور چونکہ ذکر محمد و آج محمد دنیا کے ہر کونے میں ہو رہا ہے ذکر محمد حسین علیہ السلام ہر زبان میں ہو رہا ہے یہی سوچ کا جب بنگالی زبان میں میں نے کلام پڑھا جو میرے بھائی زلفقار راجو یہی کے مقیم ہے تو بھائی میں ہوتے ہیں کربلا میں میرے ساتھ زیارت پیتے ہیں اور بہت آزاداروں کی ظاہرین کی خدمت انہوں نے کی انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے ہر زبان میں نوہا پڑھا ہے ہوری بنگالی زبان میں کیوں نہیں پڑھا تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیے میں اس بنگالی زبان میں نوہا پڑھوں گا اور مجھے اس بنگالی کلام دیا جو یہاں کا ایک ٹریشنل کلام ہے اور پڑھا جاتا ہے اور پھر اس طرح سے وسیلے بنتے رہے اور اس کے بعد پھر انجومن دستہ حسینیہ حسین وقار فیروز بھائی نے محمود حسین صاحب نے اور ان کے ساتھ جتنے مومنین ہیں مومنین بھائی اور اگوال بھائی اور جتنے لوگ ہیں سب کے نام تو بہت سارے لوگ ہیں سب کے نام نہیں لیکن انجومن ادستہ حسینیہ میں سب آ جاتے ہیں ان کی کابشوں سے پھر میں یہاں بنگلہ دیش پہنچا اور یہاں پر پھر مسجد شیعہ مسجد محمد پور میں نوہا خانی کی میر پور کربلا میں نوہا خانی کی یہاں کا میرے بھائی ذرفقہ رجل جس نے میں نے پہلے ذکر کیا اس کے بعد بارہ دسمبر کو سب سے پہلے میر پور کربلا میں نوہا خانی کی اس کے بعد بارہ دسمبر پہ ہی رات کو محمد پور شیعہ مسجد میں نوہا خانی کی اور آج تیرہ دسمبر دوہزار تیرہ مرکزی امام بارگاہ حسینی حسینی ڈالان میں نوہا خانی کا شہ فاصل ہوا اور یقین کہ یہاں آ کر مجھے احساس ہوا ہے جو میں سوچ کر آیا تھا اس سے بڑھ کر پایا یہاں کے لوگوں کی محبت یہاں کے لوگوں کی ازداری یہاں کے لوگوں کی خدمت اور جس طرح سے دن و رات انہوں نے کہ میں یہاں پر رہا تو میری خدمت کی یہاں ہمارے جبنے بھائی ہیں پھر روز بھائی ہیں بقار بھائی ہیں اکبار بھائی ہیں ملیر بھائی ہیں اور میرے ساتھ بہت سارے بچے ایسے تھے کہ میں ہر جگہ جا جاتا ہوں اب جہاں جاتا ہوں وہ ماتمی میرے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں چلتا ہوں اکیلا پھر کاروان بلتا رہتا ہے اب میں بلکہ میرے ساتھ یہ ساری ٹیم جو ہے یہ علی وارس انٹرنیشنل گروپ بنگلہ دیش ہے دنیا بھر میں جہاں بھی جاتا ہوں میرے ساتھ میرے ماتمی میرے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ یہ علی وارس انٹرنیشنل گروپ نہ کوئی اطارہ ہے نہ کوئی ارگنیزیشن ہے یہ غدیر خون سے جو نعرہ چلا تھا جب مولادی کو اپنا جانشین بنایا رسول اللہ نے تو یہ اعلان ملایت لے کر ہم چلے اور جوجہ اس کاریوں میں کاروہ میں شامل ہوتا رہا وہ ہمارے ساتھ چلتا رہا سارے والنٹرس انٹرنیشنل گروپ ڈھاکہ کے یہاں موجود تھے سب نے بڑی خدمات دیں اکثر دنیا بھر میں سوچا جاتا ہے کہ شاید ڈھاکہ میں عزتاری نہیں ہوتی ہے لیکن ڈھاکہ میں جس عظیم انداز سے اور جس قدیمی زمانہ قدیم سے عزتاری کا سلسلہ جاری اور ساری ہے بلکہ ایک حسین داران کے قریب ایک شیعہ علاقہ ہے جہاں پر بیس سے زیادہ امام بارگاہ مختلف جگہوں پر ہیں اور بلکہ جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کو یہ نہیں بتا ہوتا اکثر کہ ہم یہاں بنگلہ دیش میں یہاں عزتاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لوگوں کے ذہن میں کے نہیں ہوتی لیکن یہاں اگر پتا چلا کہ صرف شیعہ ہی نہیں عزتاری سجاتی یہاں ایل سنت والجماعت کی بھی عزتاری اور وہاں پر بھی باقاعدہ مجلس ہوتی ہیں تو یہاں تو بڑی محبت اور پیار کا ایک پیار کی فضہ قائم ہوئی ہے کہتے ہیں نا کہ عزتاری سجد شہدہ میں جو پڑ چل کر کام کر رہا ہے وہ خود سے نہیں کر رہا بلکہ ہمارا منتخب کیا یہ ماسوم کا تق� Lamb کہ عزتاری سجد شہدہ جو پڑ چل کر کام کر رہا ہے وہ خود سے نہیں کر رہا بلکہ ہمارا منتخب کیا ہوا ہے اب جس طرح سے بنگلا یا ہم میں پہنچا اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ آج سے پہلے بنگلہ دیش کی تاریخ میں سرزمین بنگلہ دیش پر پاکستان سے کوئی بھی نوہ خان یہاں پر تشریف نہیں لیا نوہ خانی کے لیے یہ مولا نے مجھے شرف بخشا کہ میں پہلا وہ نوہ خان ہوں پاکستان سے جس نے بنگلہ دیش آ کر ازداری کی نوہ خانی کی اور میں شکر گزار ہوں بنگلہ دیش کے تمام آزداروں کا تمام یہاں کے رہنے والوں کا کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ میں پردیس میں بیٹھا ہوں مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جس نے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں کیونکہ ملک کوئی بھی ہو ہمارے لیے سب سے پہلے حسینیت ہے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام ہے یہی ہمارے لیڈر ہیں اور غازی عباس کا پرچم غازی عباس کا علم ہمارا قومی نشان ہے تو اس علم کے سائے میں دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مومنین آباد ہوتے ہیں وہ ایک حسینی قوم ہوتے ہیں ایک فیملی ہوتے ہیں تو یہاں پر ہر گھر میں بلکہ کئی ایک مومنہ ہمیں ذکر کرنا چاہوں گا شیری ایمٹی جنگی روز کہتے ہیں کہ بڑی پرانی ہاں کی عزدار ہیں اور بڑی غریب سی ہیں لیکن غریب دنیاوی طور پر ہوں گی دل کی بہت امیر ہے کیونکہ جس کے گھر میں عزا خانہ وہ گھر غریب کا نہیں ہوتا وہ شاہوں کا گھر ہوتا ہے بڑے بڑے محلوں سے اچھا ہوتا ہے وہ گھر تو میں بتانا یہ چاہوں گا کہ یہاں پر بہت ہی اچھی اور بڑے بڑے پہمانے پر عزداری ہوتی ہے اور بلکہ بہت ہی اچھی انداس سے ہوتی ہے میں نے یہاں پڑھا اور یہاں میں دو دن کے لیے یہاں پر حاضر ہوا لیکن دو دن کے اندر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں نے کئی دن گزار لی ہوں اور یہ اب دن پتہ نہیں چلے جس طرح سے عزداری ہوتی رہی اور لوگوں کا پیار ملتا رہا لوگ آتے رہے لوگ ملتے رہے اور ان سے پہلے میرے آنے سے پہلے یہاں میرے نوہے پہنچے ہوئے تھے وہ سارے نوہے سب کو یاد بھی تھے اور سب نے پڑھائے بھی ساتھ اور عجیب پیار ہے لوگوں کا یہاں کا جو بیان سے باہر ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا جو میں سوچ کر آئے تھا اس سے بڑھ کر بنگلہ دیش کے عزداروں کو میں نے پایا ڈھاکہ کے عزداروں کو میں نے پایا اور میری دعا ہے کہ یہی عزداری کا سلسلہ جاری اور ساری رہے صرف پاکستان ہی سے نہیں دنیا بھر سے نوہہ خان یہاں کر یہاں آ کر نوہہ خان ہی کریں اور یہاں آ کر پرسہ داری کریں اور بنگلہ دیش کے عزداری یقیناً باق قدیمی عزداری ہے اور انشاءاللہ میری دعا یہی ہے کہ ہم سب کی عبادات کو جو ہم نے یہاں پہ کی ہیں مولا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائیں اور ہمیں ایسی لاتعداد مجانس کرنے کی توفیقاتہ فرمائیں اللہ ہم دیجئے فرحان علی آپ سے آپ کے لئے تعلیب دعا ہے آپ سے تعلیب دعا ہے آپ کے لئے دعا گو ہے اللہ حافظ اللہ حافظ